آپ نے ملہ نصیر الدین کا نام تو سنا ہوگا یہ شخص ترکی کا ایک مسخرہ تھا جس طرح ہمارے ہاں ملہ دوپیازہ اور شیخ چلی کے لطیفے مشہور ہیں اسی طرح ترکی میں ملہ نصیر الدین کے لطیفے بڑے مزے لے لے کر بیان کیے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ملہ نصیر الدین یوں تو نہایت اکل مند اور عالم فاضل شخص تھا مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریح کے لیے بے وقوف بنا رہتا اور ایسی ایسی حرکتیں کرتا کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے آج میں ملہ نصیر الدین کا ایک اصلاحی اور مزایہ واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا ملہ نصیر الدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا وہ اتنا کنجوس تھا کہ کبھی کسی محتاج یا غریب کو ایک پیسہ نہ دیتا تھا ملہ نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت دی ہے اسے مفلس اور غریب لوگوں پر خرچ کیا کرو لیکن اس نے ملہ کی کوئی نصیحت نہ سنی ایک روز آخر ملہ نصیر الدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور وہ صبح و صویرے نماز پڑھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگے یا اللہ اگر تو نے مجھے ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی بھیج دی تو میں اسے محتاجوں اور ضرورت مندوں پر صرف کر دوں گا لیکن اگر اس میں اسے ایک اشرفی بھی کم ہوگی تو ہرگز قبول نہ کروں گا یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا ملہ بڑا ایماندار بنتا ہے اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھریں اور این اس وقت جب ملہ نصیر الدین دعا مانگ رہے تھے اشرفیوں کی تھیلی سہن میں پھینک دی ملہ نصیر الدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیاں نکال کر گننے لگا کل 999 اشرفیاں تھی ملہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں تو نے میری دعا قبول فرمائی ایک اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا یہودی نے جب ملہ نصیر الدین کے یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا تو دل میں کہنے لگا کہ یہ ملہ تو بہت چالاک ہے اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں تھیا لی وہ بھاگا بھاگا ملہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تم بہت بے ایمان شخص ہو لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو تم نے تو کہا تھا کہ ہزار میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا لیکن اب 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو ملہ نصیر الدین غصے سے کہنے لگے تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہیں جاؤ اپنا کام کرو یہودی سیدھا عدالت میں گیا اور ملہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملہ نصیر الدین کو بلا لاؤ ہم ابھی فیصلہ دیں گے یہودی نے ملہ نصیر الدین کے پاس آ کر کہا چلو تمہیں قاضی صاحب بلاتے ہیں ملہ نے جواب دیا تم دیکھ رہے ہو میرا لباس پھٹا پرانا ہے میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں تم مجھے اچھے اچھے کپڑے لا کر دو یہودی نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف سترے کپڑے لا کر ملہ کو دے دئیے ملہ نصیر الدین بیش قیمت لباس پہن چکا تو کہنے لگا میاں یہودی کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدا لی قاضی کی عدالت میں جاؤں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے جاؤ اپنا گھوڑا لے آؤ اس پر سوار ہو کر جاؤں گا مرتا کیا نہ کرتا یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملہ کے حوالے کر دیا اور ملہ صاحب نہایت شان اور شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر عدالت میں پہنچے مقدمہ پیش ہوا قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا ملہ نصیر الدین کا قیمتی لباس اور سواری کا گھوڑا بھی انہوں نے دیکھا اور یہودی کا لباس بھی اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے ملہ نصیر الدین سے کہا ملہ صاحب تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو ملہ نے جواب دیا قاضی صاحب یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بڑا جھوٹا شخص ہے ابھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی 999 اشرفیاں تھیا لی ہیں اور کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں وہ بھی اسی کا ہے یہ سنتے ہی یہودی چلا اٹھا ہاں جناب یہ لباس بھی میرا ہی ہے میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا ملہ نے کہا سن لیا آپ نے یہ لباس بھی اسی کا ہے یہودی غصے سے چیخ اٹھا ہاں حضور یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے ملہ نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا قاضی نے جو یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ پھٹکار کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا یہودی روتا پیٹتا ملہ نصیر الدین کے گھر پہنچا اس کی بڑی منت سماجت کی ملہ نے اس شرط پر اس کی اشرفیاں لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا